احمدی ایسا فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں ہے قرآن کی آیت صاف کہتی ہے سورہ اعزاب کی سورہ نمبر تیتی آیت نمبر چالیس میں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ اَحْدِمْ مِنْ جَالِكُمْ وَلَا خِرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شِنْ عَلِيمًا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہے اور وہ اللہ کے رسول ہے اور وہ خاتم نبی نے اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس سے معنوم پڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے اور آخری نبی تھے لیکن نبی اور رسول کے درمیان فرق ہے کہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے انگلیش میں کہیں گے پروفیٹ رسول وہ نبی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی ہے جس کے پاس رسالت بھی آ چکی لیکن جب اللہ فرماتے ہے کہ آخری نبی اس کا مطلب آخری رسول بھی کیونکہ رسول ہونے کے لئے نبی ہونا ضروری ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے ہر رسول نبی ہے تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی لیکن احمدی لوگ قادیانی لوگ کہتے نئے نئے نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی پیغام آیا رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا تو ایک رسول بھی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں اور کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے جو بالکل غلط ترجمہ ہیں وہ نبی اور رسول کو گلٹ پیلٹ کرتے ہیں دے گلٹ معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لگا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے نبی مطلب اچھا درجہ ہے رسول نیچے آتا ہے اس لئے رسول آ سکتے ہیں گلٹ ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں ہیں ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان جو قفر ہے قفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اللہ کے رسول کے خلاف ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے وہ مسلم ہونے سکتے ہیں ہم نے آنسا کوئی سکتے ہیں تینکیو